ہمارے بزرگیاں بیٹھے ہیں انہوں نے آج ایک بڑی اویرنس دی ہے جھنڈے کے حوالے سے تو یہ مختصر سے ٹائم میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کے اندر کیا کمی انہوں نے مسئلہ میں غارب کرنا ہے یکم جلائی نیسو اٹھالی کو جب سٹیٹ بینک بنایا تو پھر پاکستانی جھنڈے کے بارے میں قائد آدم نے فیصلہ کیا تھا تو جنڈہ اس وقت جو فیصلہ ہوا تھا وہ جنڈہ 45 دگری کا ہے جس وقت قائد آدم نے کہا ہے ماؤنٹ بیٹھن جو ہے وہ برطانیہ کے تمام جنڈے بناتا ہے لہٰذا اسے مشورہ بیا جائے چاہے وہ ہندو ہے اسائی ہے کرسین ہے تو انہیں ماؤنٹ بیٹھن نے فیصلہ کیا تھا کہ 45 دگری ہوتا ہے ہلال چاند ہمارے قومی ترانے میں بھی ہے پنچ میں ستارہ وہ ہلال اصل جنڈہ جو ہے یہ 1948 میں یہ پاس ہوا تھا ہماری قوم چالیس سات سے نہ دیکھ رہا ہوں کہ بیگارت ہو گئی ہے اب میں جنڈے کے لیے 20 ساتھ کے جنڈے فری یہ ہیں لوگوں کے لیے دیں گا میں آپ بھی جنڈے اصل پاکستان کا جنڈہ یہ ہے تمام پاکستان میں جنڈے اُلٹے ہیں صدر نے بھی جنڈہ سیدھا کیا ہے آدمی چیز نے بھی سیدھا کیا ہے اور ریپ کے چیئر میں نے بھی جنڈہ سیدھا ہے آپ دیکھیں گے جو اٹھائیس طریقہ جنڈہ ہے گروہ ہونے والا چاندہ وہ لگا رہے ہیں جبکہ میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں پروفیسوروں کو جا رہا ہوں کسی کو نہیں پتا سٹیٹ بینک نے جو ہزار پی ہے پانچ ہزار اور پانچ سو کا نوٹ ہے اس میں بھی غض دیتا ہے وہ نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ یہ کرنوں میں کا نوٹ ہے یہ کرنسی ابھی ضائع نہیں کر سکتے جب ختم ہوگی تو پھر فیصلہ کریں گے اگلے سال تو میرے بانی کر کے میں جنڈہ آپ کو فرید ہوں گا آپ جنڈہ اثر لگائیں جو قائد اعظہ نے پاس کیا ہے یکم جلائی انیس سوٹ سالی کو وہ جنہوں نے پاس کیا تھا بیوروکیٹس نے ان کی عمریں کم اکا پنچالیس سال سے کم نہیں تھی وہ ایک سو بیس سال کا کوئی بیوروکیٹ نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ جنڈہ کیا تھا میری عمرہ میں نے سب پچتر سال سے میں کلیکشن کر رہا ہوں اور میرا میوزیم میں بھی ہے سکھے بھی ہیں جنڈے بھی ہیں چکھے بھی ہیں دوسرا میری گیلری بنی ہے ایپٹ آباد میں ایپٹ آباد میں گیلری میری مظفر آباد میں بن رہی ہے وہ چونکہ بیلڈنگ دھما ہو گئی تھی دو ہزار پانچ میں انہوں نے مجھے بلایا ہے لازم میں وہاں پر دو ہزار سال پرانہ سکھا دے رہا ہوں کنش گاؤنگٹ کا اس کے بعد آٹھ سو سال کا گوھری کا آٹھ سو سال کا پرسوی راج چوہان کا اور ملکہ لیزبت کا دو سو سال کا پیور چاندی کا سکھا دے رہا ہوں سو ڈیٹھ سو سال کا جارج فیفٹ کا سکھا دے رہا ہوں یہ میرے پاس ابھی ہے جو میں نے دینے میں دکھا رہا ہوں سکولوں میں ابھی میرے پاس ایپٹ آباد میں وہ نایاب سکھے جس پلے کٹ چکا ہوں جہاں سارے صوبے میں نہیں ہیں میرے پاس ابھی سکھے ہیں یہ یہ دو ہزار سال پرانہ ہے پریش کا سکھا ہے کہ جو وائٹ حصہ غیر مسلم کے لیے ہیں اصل جھنڈا جو قائدی آدم جو بنائی اس کا یہ فارمیٹ ہے درد ہمارے بزرگ میں سوئلس کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں ہماری نوجوان نسل آنے والی نسل جو اس کے لیے بڑا ذریع ہے بچوں ہیں دیکھیں جھنڈا ہمارا صحیح جھنڈا یہ ہے اور یہ دو ہزار سال پرانے سکھیں ہیں بہت شکریہ آپ کا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ تشریف لائیں اور میں ایک ہوں گا کہ دیکھیں جھنڈا پاکستانی ستر سال پرانہ جھنڈا ہے جس پر پاکستان کا جھنڈا بھی بنا گئے بہت شکریہ جہاں بہت جس پر جھنڈا اور کوئی سی محل نہیں آئی یہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں یہ بہت اچھی آپ کی کلیکشن ہے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ کے لیے بہت ساری تعلیم ہیں آجی اب میں درخواست کروں گا میرے حال میں موجود